اور امریکہ میں تین نومبر کے صدارتی انتخاب کے لیے ارلی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ووٹنگ کے دوران سماجی فاصلے کے ساتھ ساتھ ماسک کی پابندی کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے تین نومبر کے صدارتی انتخاب کے لیے امریکہ کی چار ریاستوں ورجینیا، منیسوٹا، ساؤتھ ڈیکوٹا اور وائیو منگ میں ارلی ووٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں ووٹرز حق رائدہی استعمال کر رہے ہیں چاروں ریاستوں میں لوگوں کی طویل قطاریں دیکھنے میں آئیں تاہم اس موقع پر سماجی فاصلے کے ساتھ ساتھ ماسک کی پابندی کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے ریپبلکن پارٹی کے جانب سے موجودہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ امیدوار ہیں جبکہ ان کے حریف امیدوار جو بائیڈن ہیں جنہیں ڈیموکریٹس نے صدر کے عدے کے لیے نامزد کیا ہے امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ تین نومبر کو ہوگی تاہم گزشتہ انتخابات کی طرح اس بار بھی لوگوں کی آسانی اور انتخابی عمل میں پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ارلی ووٹنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف ریاستوں میں رہدہ میاد مقرر کی گئی ہے جیسا کہ ورجینیا میں تین نومبر کو الیکشن سے تین روز قبل تک ووٹ کاسٹ کیا جا سکے گا ارلی ووٹنگ ایسے لوگوں کو بہ آسانی ووٹ ڈالنے کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے جو انتخابات کے روز ووٹ کاسٹ نہ کر سکتے ہوں یا وہ طویل قطاروں سے بچنا چاہتے ہوں جبکہ اب کرونا وارث کی صورتحال کے باعث اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے